اسلام علیکم گائز تو دوستو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ مجھے ہنٹنگ کا بہت چھوک ہے اور ہم ہنٹنگ کیلئے اکثر اوقات جاتے رہے ہیں مونٹینز میں بھی ہم گئے ہیں کافی زیادہ گھنے جنگلات میں بھی ہم گئے ہیں ہنٹنگ کرنے کے لئے تو دوستو پہلے میرے پاس جو گھن تھی وہ تھی سپرنگر یارگام جس سے میرا ٹارگٹ صحیح سے سیٹ نہیں ہو رہا تھا اور ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر رہی تھی ہٹنگ ہو رہی تھی لیکن اتنی مزید ہٹنگ نہیں ہو رہی تھی کوئی دس میں سے ایک ہٹنگ ہو رہی تھی باقی ٹارگٹ پہ لگ نہیں رہی تھی وہ جو ہوتا ہے نا چھرا وہ ٹارگٹ پہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا نہیں لگ رہا تھا ادھر ادھر دائیں بھائے ہو جاتا تھا اوپر نیچے لیکن ٹارگٹ کو ہٹ بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا نا تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی کیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم ہنٹنگ والی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور ہنٹنگ کا میں بہت زیادہ شوق بھی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یار ایک نئی ائر ائرگن خرید لیتے ہیں تاکہ ہنٹنگ کی ویڈیوز وغیرہ بھی صحیح سے بنیں اور ساتھ میں ہمارا ٹارگٹ بھی لگتا رہے تو آج میں لینے لگا ہوں نئی ائرگن تو یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ کی ایڈوائز چاہیے ایڈوائز چاہیے تھی کہ میں کون سی ائرگن خرید ہوں یار پلیز مجھ بتا دے میں کافی کنفیوز ہوں کہ سپرنگر ائرگن خرید لوں یا کوئی پی سی پی کی ائرگن خرید لوں ایم سولہ لے لو لیکن میں کنفیوز ہوں کہ کون سی پی سی پی گن لوں سو جو لوگ جانتے ہیں ہنٹنگ کے بارے میں اور گنس کے بارے میں جنہیں تھوڑی بہت نولیج ہے سو پلیز مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ میں کون سی ائر رائیفل لوں تاکہ جس کے اوپر سکو بھی اچھا سا لگ جائے اور ٹارگٹ کو بالکل ہٹ کرے اور کافی اس کا مطلب کہ جو ایف پی ایس ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ دور سے بندہ ہٹ کر لے تقریبا ستر اسی یار تک تو لازمی ہونا چاہیے کہ ستر اسی یار کے دائرے میں میں کھڑا ہو کے نا ٹارگٹ کو ہٹ کر سکو باقی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور جو لوگ پلیز وہ لوگ سامنے آئیں جو نا ہنٹنگ کے شوقین ہیں جنہیں ائر گنس کے بارے میں تھوڑا بہت نولیج ہے سو وہ اپنی رائے ضرور دیں اور میں آپ کا شکر گزار رہوں گا کیونکہ ابھی اتنا خرچہ کر رہا ہوں تو گن بھی اچھی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جب خرچہ بندہ کرے تو چیز اچھی خریدے تو چیز میں کمپرومائز بالکل نہیں کرنا بے شک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار زیادہ لاکھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے چیپ قسم کی چیز میں نہیں لیتا اچھی چیز لیتا ہوں ٹکا ٹک چیز صحیح ہے پہلے والی گن میں نے جب خریدی تھی تب کے دور میں وہ بھی گن اچھی تھی لیکن ابھی اس کا تھوڑا ٹارگٹ وغیرہ صحیح نہیں تھا اور اوپر سے جو ٹارگٹ کا نشانہ ہوتا ہے جس کو سکوپ جو نشانہ کہتے ہیں وہ اس کا تھوڑا ٹیڑا ہو گیا تھا کچھ دوستوں نے مجھ سے مانگی تھی ان کو میں نے دی تھی تو پھر انہوں نے اس ٹارگٹ والی جگہ کو نا تھوڑا خراب کر دیا ٹیڑا میڑا ہو گیا تو اس وجہ سے نا اس کی ہٹنگ صحیح نہیں ہو رہی تھی ٹارگٹ پہ لگ نہیں رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ جار چھوڑو دفع کرو اس بندوق کو تو وہ ائر گن میں نے دے دی دوست کو دے دی کہ چلو جار تم استعمال کرو میں اپنی نئی گن خریدوں گا تو ابھی میں نئی گن خریدنے لگوں بے شک آپ نے ریٹ کا پرائز کا کوئی آپ نے نہیں رکھنا زیان میں کوئی ایشو نہیں آپ جتنے کے بتا دیں لاکھ دو لاکھ جتنے والی گن ہو لیکن اچھی گن بتانے ہیں آپ نے ٹھیک ہے نا تاں کہ ٹارگٹ ہٹ کرے اور پرائز پہ بالکل کمپریمائز نہیں کرنا پرائز کا کوئی ایشو نہیں ہے جتنے لگتا ہے لگ جائے آئی ایجیسٹ میں ایجیسٹ کر لوں گا جتنے پرائز ہوگا انشاءاللہ میں ایجیسٹ کر لوں گا اور گن خریدیں گے اس کے ساتھ ہنٹنگ کریں کہ سکوپ کے ساتھ جو ویڈیوز وغیرہ بندی ہیں وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں سکوپ کے ساتھ والی ویڈیوز جب میں لگاؤں گا یوٹیو پر تو ہنٹنگ کی ویڈیوز دیکھ کر آپ کو بھی مزا آئے گا کیونکہ پھر وہ ایکسٹرا بن جاتی ہیں بہت پیاری بن جاتی ہیں ایکسٹرا اوڈینری بن جاتی ہیں نا تو وہ دیکھنے بھی بندے کوئی مزا آتا ہے کہ یار واقعی کوئی چیز بنی ہے جس کے اوپر سکوپ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتے کیونکہ پھر موبائل سے ویڈیو بنانا پڑتی اور وہ صحیح ایکسٹرا اوڈینری ویڈیو نہیں لگتی لیکن جب سکوپ کے اندر سے ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ پھر نیکس لیول ہو جاتی ہے جار بہت بہت مست ویڈیو بن جاتی یا نا پھر دیکھنے میں بڑا مازا آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سینما میں بیٹھ کے نا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں فلم کی مووی دیکھ رہا ہوں سو پلیز گائز آپ نیچے کومن میں بتائیں اور انشاءاللہ آپ کا بھائی بہت چل نیو ویئر گن لے لے گا جس بھائی نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ ہماری ہنٹنگ کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور آپ ان سے لصف اندوز ہو سکیں سو آپ کو اگر مزے لینے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تینکیو